بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت الاحضاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ صورت کا مین ٹاپک جو ڈسکشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی فیملی کی مشکلات آپ نے جب شروع سے پڑھا تو پہلے تو اس کا بس ایک اعلان تھا اس کے بعد فیملی کی کچھ شریعت کے حکامات بھی ہے اس کے بعد پہ جنگ خندق اس میں جو ایک کرائیسس صحابہ اکرام کو آیا تھا وہ اور ان کے منافقین کی جو سازشیں تھیں اور وہ سب کی ڈیٹیل اللہ تعالی نے بتا دے اس کے بعد پھر 28-236 میں محاط المومنین رضی اللہ عنہ اور اہل ایمان خواتین کی ذمہ داریاں بتائی گئیں اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ایک سوشل کلچر کی اصلاح کرنے کے لیے کہ بھی کسی کو اپنا مو بولا بیٹا نہ بنائیں بلکہ بچے کو جس کو بھی آپ اگر خدمت کریں تو اس کے پیرنٹس کا ضرور نام بتا دیں کہ کون آپ کے پیرنٹس ہے اور پھر ختم نبوت کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہ نبوت کا سلسلہ ختم اس کے بعد آپ نے پھر یہ پڑھا 49-52 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ذمہ داریاں دی گئی کہ آپ نے ان خواتین کے ساتھ اب شادی کریں کہ جو مشکلات میں ہیں اور آپ نے ایسے ہی کیا تو وہی آپ کے ذہن میں میں نے تفصیل سے بتایا کہ وہ مہات المومینین کے ساتھ شادیاں کیوں ہیں کیا ریزنز ہوئیں اور یہ ہم چونکہ انڈین اور پاکستانی کلچر کے اتھے ہیں تو ہمارے ہاں تصور بھی نہیں ہیں کہ پہلی شادی کے بعد دوسری شادی کوئی کریں کر لے تو اس کو بہت بیزت کیا جاتا ہے عربوں کے کلچر میں ایسا نہیں تھا وہاں پہ تو یہ تھا کہ مسلسل جنگوں کا سلسلہ ہوتا رہتا تھا اور مرد اکثر اس میں فوت ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ اب ان خواتین کی خدمت کیسے کی جائے اس کے لئے عرب یہ کرتے تھے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں خواتین سے شادیاں کرتے تھے اس میں ظاہر ہے کہ ان خاتون کے پہلے بھی بچے ہوتے تھے مردوں کے بھی ہوتے تھے تو بہت بڑی تعداد ایک ہی گھر میں ایک گھر میں نہیں ہوتی تھی خیر وہ ایک بڑے اسی ہیویلی کے اندر وہ ہوتی تھی ہارے ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا تو اس لئے خواتین بھی پرواہ نہیں کرتی تھی انہیں اس میں آپ یہ دیکھئے کہ آپ ان کی شائری کو اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب وہ کوئی خاتون اس طرح سے شائری کرتے ہوئے بڑے فخر سے بتا رہی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے بیس خواتین میں شادیاں کئی ہیں یہ نارمل تھا ان کے اور وہ خواتین اس کو بڑا ایکسپٹ کرتی تھی اس لئے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنے گھر میں یا اپنا کمرہ ہی ہو چاہے اس میں وہ رہتی تھی اور بڑا انجوائن کرتی تھی بلکہ اپنی سوکنوں کے ساتھ بھی ان کی دوستنیاں ہوتی تھی اور اچھے تعلقات ان کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے تھے تو ان میں بڑی محبت اور سب چلتا رہتا تھا تو انڈیان کلچر میں اس کا بلکل رولٹ ہے معاملہ اس لئے وہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لیمٹ کر دی کہ آپ خدمت کریں لیکن میکسیمم آپ چار خواتین تک کی کریں اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھیں یہ بتا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنی دی گئی کہ ایک لیمٹ تک آپ کر لیں اور وہ تو اس میں یہی تھا آپ تفصیل سے پڑ چکے کہ کس طرح سے یہ جنگ کا معاملہ ہوا اور یہ ہوتے 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 پروپیگنڈا بہت ہوا محط المومنین کو کیا رسپونسیبیلٹیز دی گئی کہ آپ نے یہ دعوت اور ایڈوکیشن کا کام آپ نے خواتین کا کرنا اور وہ کرتی رہی یہ محط المومنین کے نام ہیں جن میں میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شادی یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اور جب آپ خود ففٹی یئرز کی ایج میں تھے تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم تب فوت ہوئی تھی تو تب سودہ رضی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے شادی کی کہ وہ بچیوں کہ جو ہے وہ منیج کر لیں معاملات کو اور بس یہی شادی تھی اس کے بعد باقی جتنی خواتین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اس میں یہ واقع ہے ان کی شادی کر کے ان کی ٹریننگ کی انہوں نے پھر باقی سب کو پڑھاتی رہی اور خاص طور پر سیدہ عشاء رضی اللہ علیہ وسلم میں بہت علمی صلاحیت تھی لیکن باقی سب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا رہا کہ ان کے شوہر فوت ہوتے رہے یا شہید ہوتے رہے اور ہوتے ہوتے اب وہ بہت ہجرت کر کے آکے سیٹل ہونا بہت مشکل کام تھا تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور اس سے پھر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا گیا کہ بھی آپ لوگ مزید آپ کر لیں کہ آپ جو ہجرت کر کے اکیلی آ رہی ہیں تو ان کو سیٹل کرنے کے لئے آپ کریں اور یہ نارمل تھا رب کہ ان کی جو پہلی بیگم ہے ان کو کوئی ایسا غصہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ بلکہ خوش ہوتے تھیں کہ چلو اچھا ایک اور آ جائیں تو اس طرح یہ ہے کہ یہ پورا گھر کو اور بچوں کو منیج کرنا بڑا آسان ہو جائے گا تو یہ کلچر تھا اس کا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نکاح میں یہ نکاح کی ذمہ داریاں بھی دی گئی تو اب ہم ذمہ داریاں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بہت تفصیل سے جا کے اللہ تعالی نے امہات المومنین کے لئے منافقین ان کو ایک ٹورچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو تب ان پہ کچھ ایسے طریقے بتائے گئے کہ بھی یہ نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی کیا ذمہ داری آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ترجی من تشاؤ منہن وطوی علیکہ من تشاؤ ومن ابتغیت من من عزلت فلا جناح علیک ذالک ادناء اور بیویوں کے حقوق زوجیت میں برابری بھی اب آپ کے لئے ضروری نہیں ہے آپ ان میں سے جسے چاہیں الگ رکھیں جسے چاہے اپنے پاس رکھیں اور جس کو کسی وقت الگ رکھاتا ان میں سے پھر کسی کو بلوالیں بلوالیں تو اس میں آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہم نے بھی وضاحت اس لئے کر دی اس کے بعد یہ زیادہ قرین ہے کہ ان کی آنکھیں تھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو کچھ آپ ان کو دیں گے سب اس پر راضی رہیں گی اللہ جانتا ہے جو کچھ آپ لوگوں کے دلوں میں ہے علم اور حکمت والا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ پلان تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی لیکن آپ نے اس سے پھر فائدہ نہیں کیا بلکہ سب خواتین کو ایک ایک ٹائم ضرور دیتے تھے کہ ایک خاتون پہ ایک رات جو ہے اور مزید ٹائم پھر دوسری پھر تیسری اس طرح سب میں ٹائم دیتے ہی رہے اور یہ آپ دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ جناب آپ کو یہ فرشتے اور آپ پہ بھی یہ چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو درود ہے یہ ضرور کیا کریں کہ اس درود کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ سکون مرے گا اس کو مانگے دیکھتے ہیں لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بُعْدٌ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ عَزْوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيْءٍ رَقِيبًا اور ان کے بعد اب وہ دوسری خواتین آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ یہ جائز ہے ان کی جگہ اور بیڑیاں لے آئے اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو ہاں آپ کی لانڈییں البتہ مستثنہ ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے یعنی آپ یہ رسپونسپیلیٹی کر دی کہ جن سے آپ نے شادی کر لی اور نہیں بس آپ پہ لیمٹ کر دی کہ آپ اور خواتین جن کی خدمت کرنی ہیں تو ان کے لیے ساوا اگرام کریں تو وہ کیا انہوں نے اور ایک لانڈیوں کے لیے ٹھیک ایک مستثنہ کر دی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو لانڈی خاتون تھی ان کو بھی آزاد کر کے ان سے شادی کی جیسے سیدہ ماریہ رضی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جمع میں قیدی کے طور پر آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا کہ بھی آپ کوئی مناسب ہے تو یہ آزاد کر کے نکاح کرنے تو وہ بلکل مان گئی تھی تو یہ معاملہ ہوا اسی طرح سیدہ جوہریہ رضی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جنگ میں آئیں تھی کہتی تھی تو ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن دی تھی تو وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں تھی اور ان کی وجہ سے پورا قبیلہ ایمان لے آئیں تو اس حد تک ہوا اس کے بعد اب منافقین سے بچاؤ کے لیے امہات المومنین اور صحابیات کو کچھ احتیاط کرنے کے لیے ایک حکم فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا نبی الا ان یوزنا لکم الى طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فایذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنسین لحديث ان ذلكم كان يؤذن نبی ان توزو رسول اللہ ولا ان تنکحو ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم قانا انداللہ عظیما اچھا اس کا ترجمہ سے پہلے یہ بتا دوں کہ امہات المومنین کو پوری اجازت تھی کہ وہ جب کیا ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیدگی کر سکتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی تھی کہ وہ ان کو اب طلاق نہیں دے سکتے تو ان پہ ایک 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 ریسپانسیبیلٹی رکھی تھی اور امہات المومنین سب نے یہی کہا کہ نہیں جی ہم یہ اپشن نہیں لیتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گے اب بتایا گیا کہ آپ کو اب والدہ بننا ہے پوری امت کا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زندگی سے اس سے آپ نکل جائیں گے تو اس وقت بھی آپ شادی نہیں کر سکیں گے کہ آپ والدہ ہی ہوں گے انہوں نے سب نے ایکسپٹ کیا تو اب آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں اس دنیا سے رہلت آپ نے فرمائی اس کے بعد بھی یہ دیکھئے 45, 63, 50 یعنی اتنے کوئی 40, 50 سال تا امہات المومنین رہی اور انہوں نے اسی طرح ہی اپنی زندگی جو ہے گزارے انہوں نے پھر یہی اپنی رسپانسیبیلٹی دی کہ وہ اب اگلی عمر کی اب اگلی نسل جو آئے گی اس کی خدمت ہم کرتی رہے گی اور ان کی ہم ایڈوکیشن کرتی رہے گی اس کے بعد اب امہات المومنین پہ کیے مشکلات آ رہی تھیں کہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے منافقین بھی کسی بہانے سے آ جاتے تھے تو ان پہ یہ پابندی لگائی کہ آپ نے بڑی سختی سے ان سے بات کرنے اور اہل ایمان کو بھی یہ فرما دیا اہل ایمان اب یہ ترجمہ یہ منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے اس لیے آپ اب نبی کے گھروں میں نہ جایا کریں اللہ یہ کہ وہ آپ کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی ہے جب بھی اس طرح کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہیں ہاں جب آپ کو بلایا جائے تو وقت کے وقت داخل ہو پھر جب کھانا کھا لے اور منتشر ہو جائیں اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہیں اس سے رسول کی عذیت ہوتی ہے مگر وہ آپ کا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا اور آپ کو جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں یہ آپ کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائیں اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد آپ ان کی خواتین سے کبھی نکاح کریں اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات ہے یعنی بڑی سنگین بتا دی کہ بھی تمہارے لیے یہ اتنا بڑا ایشو ہے اب صحابہ کرام بڑے مخلص تھے وہ کچھ ایسا نہیں کرتے تھے لیکن ان کو بھی اس لیے روک دیا کہ تاکہ منافقین کسی بہنے سے آئی نہ سکیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آ جائے اسی ٹائم پہ آئیں کہا کے فوراں چلے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے کمرہ یہ حجرات تھے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے ہر ام المومن مومنین کے لیے ایک دیو آتے کے کمرہ اور ابھی بھی آپ جا کے جب مسجد نبی میں جائیں گے ہیں اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر موجود ہے اور وہ اتنا بڑا ہی ہے کہ جتنا آپ کہہ لیں کہ آپ آج کل یہ کوئی پانچ سات مرلے کا جو گھرہ بس اتنا ہی تھا اس میں سے ہر ایک خاتون کا اپنا اپنا کمرہ تھا تو اس کو آپ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں باہر سے تھی وہ دکھاتے ہیں اوپن تو نہیں کرتے اسے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا تو آپ کھانے کے لیے وہ بیٹھیں گپ شپ کریں تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اس میں بھی عذیت ہوتی ہے اور پھر وہ امہات المومنین کو بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس میں رکا گیا کہ نہیں آپ بس کھائیں اور فوراں چلے جائیں اور پھر مزید یہ کر دیا کہ اب امہات المومنین کے ساتھ پردے کے پیچھے سے ہی اب بات کریں اگر کرنی ہے اور جو کچھ مانگنا ہے یا پانی پینا ہے یا کچھ کرنا ہے تو باہر سے کریں تو وہ آپ کو دے دیں تو اتنی سختی کر دی گئی اور بتایا گیا کہ اس کا یہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرم کی نیت تو درست تھی لیکن منافقین کا پروپیگنڈا کچھ اور تھا ایک تو پروپیگنڈا چاہ رہے تھے اور پھر یہ بھی تھا کہ چلو یار کسی طرح اس بہانے سے ہم یہ کر لیں ہم کسی طرح کامیاب ہو گئے تو ہمیری حکومت بن جائے گی تو چلو انہی خواتین سے پھر ہم شادیاں کر لیں گے اور وہ ملکہ بن جائیں گی اور ہماری حیثیت بن جائیں گی تو مقصد ان کا بھی یہی تھا تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ اب ان سے کبھی بھی نگاہ نہیں ہو سکے گا یعنی اللہ تعالی نے قانون میں اتنا کیا صحابہ اکرام نے اسی پر عمل کیا تو پھر منافقین میں سے مارے گئے بہت سے لوگ مر گئے ویسے اور جو بچ گئے وہ پھر وہ بھی پھر ایمان نے ہے اور انہوں نے معاملہ پھر نہیں ہوا اس کے بعد پھر مزید حکم فرمایا تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ اللہ کے لیے برابر ہے اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے کہ بھی تمہاری نیت میں تمہارے دل میں جو بات ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے اس لیے ایسی ٹھیک کر لو اچھا ان سے منافقین کو فوراں سمجھ میں آئی بات کہ ہاں یار میں یہ جو سوچ رہے تھے یہ چیز اللہ بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہی ہیں عیسہ عیسہ پھر وہ ایمان لانے بھی لگے اب خواتین کے لیے ان کو کہا گیا ہے اب یہ ایک مزید احتیاط کر لا جناح علیہن فی آبائیہن ولا ابنائیہن ولا اخوانہن ولا ابنائی اخوانہن ولا ابنائی اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علا کلی شہین شہیدہ نبی کی بیویوں پر اپنے باپوں اپنے والدین کے سامنے انہیں میں البتہ کوئی گناہ نہیں ہے نہ اپنے بھائیوں اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں پتیجوں بانجوں نہ اپنی میل جول کی خواتین کے نہ اپنی لونڈیوں کے سامنے انہیں میں کوئی گناہ نہیں ہے آپ اللہ سے خبردار ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے یہ منافقین یہ نہیں جانتے یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ پابندی امات المومنین کو کی تھی کہ اپنے پردے میں بات کرنے اب یہ سوال آیا کہ بھی یہ کہ ایک سے ایسی کرنا ہی اپنے پیرنٹ سے اپنے بچے رشتہ دار بھتیجے بانجے بھائی ان سے اور دیگر خواتین سے تو اللہ نے بتایا نہیں اس میں کوئی ارجنی آپ سب سے ملیں نو پرابلل یہ منافقین کی نیت کا مسئلہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ پابندی کیا اچھا بس سے کئی خواتین یہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم نہیں پردے میں ہوں اور کبھی کسی سے بات نہ ہو تو یہ انہوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا لیکن اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ اصل میں ایک خاص کرائیسس کا کیس تھا کہ جب منافقین ان کو سکینڈل بنانا چاہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ پابندی لگتی تھی اس کے بعد اب اگر وہی حالات آ جائے تو پھر ہمیں بھی خواتین کو بھی چاہیے احتیاط کریں اور مردوں کو بھی اور اگر کرائیسس نہ ہو تو پھر اتنا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ ایسے یہ ایک سینیریو سے ہمیں ایک صحیح سمجھ میں آتی ہے جو پوری آیات اگلی پچھلی سب کو پڑھیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے اب پھر جب یہ اتنی مشکلات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں کہ اب وہ جنگے ہوئی بغدر ہے اور پھر اس کے ساتھ منافقین کا پروپیگنڈا سن رہے تو تکلیف تو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص ایک حکم یہ فرمایا گیا جو ہمارے لئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج لیں اہل ایمان آپ کے لئے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ آپ بھی اس پر درود و سلام بھیجیں اب درود و سلام کے یہ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات آپ نے رکھیں اس سے اور زیادہ کر دیں یہ اس کا مطلب ہے اب دیکھئے کہ یہ جس کو ہم درود شریف کہتے ہیں تو یہ وہ ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ یہ فرشتے بھی کرتے ہیں اہل ایمان آپ بھی کریں اور اب پھر صحابہ اکرام نے کئیوں نے پوچھا کہ بھی یا رسول اللہ اب یہ حکم ہم پہ آیا تو آپ فرمائیے کس طرح ہم یہ درود کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی لیمٹ نہیں کی کہ بھی یہ کرو اس طرح نہ کرو بلکہ ایک عربی کے عام لفظ سے وہ کر دی اور ہم لوگ وہی یاد کرتے ہوتے ہیں تو that's good ورنہ کسی اور سٹائل سے بھی کہہ سکتے ہیں اور الفاظ میں بھی لیکن یہ ہے اب دیکھئے ہم نورملی ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اور بڑھا دیں تب دیکھئے اللہ صلی اللہ مبارک علیہ محمد علیہ محمد کما صلیت و سلمت و بارکت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علیہ کہ یہ حدیث میں یہ طریقہ آیا اور وہی اچھا طریقہ سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کو یاد نہ آ رہو تو کوئی اور طریقے سے کہہ لیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ بھی آپ میرے دعا کر رہے ہیں تو یہ کریں کہ جیسے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو نسل بلکہ ان کی امت پہ جو اللہ نے اتنا کرم کیا ایسا ہم پہ بھی اور ہماری امت پہ بھی کرنا تو دیکھئے اس کا یہ ریزلٹ آیا کہ خود جیسے ابراہیم علیہ علیہ السلام کی جو امت بھی ان کو دنیا کا اس دنیا میں عجر ملا سپر پاور بنے بنی اسرائیل بھی اور پھر بنی اسماعیل بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں جب انہوں نے یہی دعا کا کہا تو پھر یہ واہ آپ ہی کے صحابہ اکرام یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے یہ اس دنیا میں اور آخرت میں ان کا عجر قائم لیکن یہ ایک بہرحال ایکسپشن اس سے ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو امت تھی انہوں نے جب غلط حرکتیں کی تو ان کو اسی دنیا میں جوتے پڑے اور یہی منی اسماعیل جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جب غرائیاں کی تو ان کو یہی جوتے پڑے یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ چنگیز خان بلکہ حلاقو خان جو اس کا پرپوتا تھا اس نے یہ کام کیا جا کے کہ جو بنو عباس کا خلیفہ جو آخری تھے بچارے تو ان کو بوری کے اندر بند کر کے اٹھا کے لے گئے گیا اب وہ بچارے نے بڑا کہا کہ حلاقو خان کو کبھی کوئی کھانا تو دے دو اس نے سونا پکڑا دیا لو بھئی تم نے یہی بچایا بھائی نا کھاؤ یہ اور پھر اس کے بعد بری طرح ان کو بہت بری طرح کہ ان کے اوپر گھوڑوں کو ان کے اوپر چڑھا دیا اور اسی سے وہ وفات ہوئے تو یہ حالت ہوئی ہے تو یہ دونوں معاملات ہوئے اور ہم یہی دعا کریں اچھا ہم لوگوں پہ اس کا کسی حد تک اثر ہم پہ بھی آتا ہے کہ ہم بھی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم بھی جب اچھے معاملے پہ رہے ہم سپر پاور کا حصہ بنے رہے بڑے بینیفٹس بڑے اس وقت اگری کلچرل ایج تھی تو ہم بہت کچھ کماتے رہیں بہت فائدہ رہا اور جب ہم گرہیوں پہ آئے ہیں اور ہم نے سائنس ان ٹکنالوجی کو اگنور کیا اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ دیا ایتکس کو چھوڑا تو پھر ہماری زوال کا دور وہ آیا اس کا فسٹری کی بکس میں پڑ سکتے ہیں اور میں نے خاص طور پر اس میں اب اگلے انشاءاللہ لیکچرز کروں گا کہ جس میں کیا کیا واقعات ہوئیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے اروج پہ پہنچیں پھر زوال میں آئے اور پھر بالکل ایکسٹریم زوال پہ آئے پھر اس کے بعد بہتری کی حالت کیا اثار آگئے تو یہ اس کو انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے تفصیل سے اپنی اسٹری کو اس کے بعد پھر امہات المومنین پہ کچھ اور احتیاط کرنے کی مزید فرمایا ان اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ عذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لانت کر دی ہے اور ان کے لئے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا تو یہ کنفرم کر دیا کہ یہ منافقین اور منکرین بھی جو ہیں وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عذیت دے رہے تھے تو بتایا کہ ان پر اللہ نے لانت کر دی ہے لانت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے چھوڑ دی نکال دی اسے اب سیدھا رسوا کرنے والا عذاب ہے اور اب سورہ توبہ میں پڑھ لیں گے کہ پھر اس دنیا میں ان کا عذاب آیا وہ کیا ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے پور قرآن میں بتا دیا کہ کس کس طرح کی ان پہ سزائیں ان پہ پڑھیں گے تو یہ ان لوگوں کا ریزلٹ ہے پھر بھی جو ان میں سے مان گئے ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اس دنیا سے تو بچ گئے اور اگر سچ مچ ہوئے ہوں گے تو آخرت میں بھی انشاءاللہ بچ جائیں گے اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کو اسی طرح ان پر تحمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا عذیت دے رہے انہوں نے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے ریا ہے اس کو پڑ چکے کہ سورة النور کے اندر کس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی اور اس میں بہت سکینڈلز انہوں نے ایجاد کر کر کے اور مردوں پہ بھی خواتین پہ بھی ہوئے تو یہ جب معاملے ہوئے تو تب یہ سدا ان کے لیے اب پڑ چکے سورة النور میں جس میں بتایا گیا کہ بھی ایسے بندوں پہ کہ جو سکینڈل بنا کے پروپیکنڈا کر رہے ہیں ان کو اسی کوڑے مارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا اور اس سے بھی ایک ایک سٹریم لیول وہ آیا کہ جنہوں نے کچھ مومن خواتین کو ایسے اسپیشلی خواتین یہ کرتی تھی کہ صبح صبح یا پھر رات میں اپنی کھیتوں پہ وہ چلی جاتی تھی اپنی ایک وہ معاملات کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت گھروں میں باتھروم نہیں ہوتا تھا تو اس لیے جانا پڑتا تھا انہیں تو اس ٹائم پہ کچھ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ خواتین کو منافق کسی منافق نے پکڑ کے انہیں اور ان کو ریپ کرنے کی کوشش کی اب انہوں نے وہ چیخی یا جو بھی معاملہ ہوا اس سے وہ بچ بھی یعنی نکی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا پڑ چکے ہیں کہ صورت المائدہ میں پھر یہ حکم وہ بھی آیا کہ ان کو عبرتناک طریقے سے ان کو مار دا اور انہوں نے پھر یہی ایکشن اس میں کیا کہ ان کو پکڑ کے سنگسار کیا اب سنگسار کی جو موت ہے نا بڑی تکلیف دے ہوتی ہے عام جو موت آتی ہے تو وہ تو کچھ سیکنڈ میں ہو جاتا ہے ماملہ لیکن سنگسار میں ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کے مار مار کے اس کو مارا جاتا ہے اور وہ بندہ اتنا آسانی سے مرتا نہیں ہے کیا تکلیف ہوتی ہوگی اسی دنیا میں یہ سزا ان کے لیے کہ جو خاص طور پر ریب کرنے کی جنہوں نے حرکت کی یا کوشش کی تو یہ نتائج ہوئے اس کے بعد پھر امہات المومنی اور عام صحابیات کو رضی رانون پہ ایک حکم یہ بھی بھی آیا یا یهن نبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلاب بیہن جلاب بیہن بی بہن ذالک آدنا ان یغرفنا فلا یغذائن وقان اللہ غفور رحیم این نبی ان کی شرارتوں سے اپنے افاظت کے لیے آپ اپنی بیویوں بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی خواتین کو ہدایت کر دیجئے کہ اندیشے کے جگوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا گرے اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گے اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یعنی اب یہ ان کا سٹائل کیا تھا نفکی نہیں ہوتے کہ جناب رستے میں اب وہ کسی خاتون کو جناب چھیڑ لیا تو اب وہ اگلی نے وہ تو چکھیں گی اور جا کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا آپ نے پکڑا ان کو کہا بھی چلو اس کو سزا دینے کے لیے تو پھر بہانہ یہ کرتے اوہ جی ہم تو سوچ رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی فیملی کی خاتون یا یہ لانڈین تو اب یہ اس طرح سے اپنے بہانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ بھی حال بتا دیا کہ خواتین ایک بڑی چادر ذرا اوپر رکھ لیا کریں اس سے یہ کنفرم ہوگا کہ یہ بہت ایک آزاد خاتون ہے اس لئے کوئی لانڈین ہی ان کو سوچے گا پھر بھی کرے گا تو پھر تو یہ کنفرم ان کے لیے پھر تو وہی سنکسار کرنے والا معاملہ ہو جائے گا ان کے یا سی کوڑے جو بھی ان کی سیچویشن ہوگی تاکہ کہ یہ کنفرم وہ آج ہے معاملہ اچھا اب اس میں ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس کو پھر ایمپلیمنٹ بھی کیا سنکسار بھی کیا معاملات کو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر اس میں سے جب یہ اس وقت ان کی یہ چل رہی تھی سزا تب ان کو خیال آئی تو اب یہ اس میں ذن رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور جو تھے ایسے ہوا پہ پھر صلاح بھی آ جائے گی آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی آ گئے تو یہ ریزلٹ بھی آئے اب اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ وہ جسے پردہ کہا جاتا ہے تو اس کے ارشادات اسی سیچویشن سے ہیں کہ جب ایسی مشکلات جب آ رہی ہوں تو پھر خواتینی احتیاط کر لیں تاکہ کوئی آپ کو ایسے ترن نہ کریں تو یہ دیکھ لیں اور یا اس سے یہ بھی اندازہ ہے کہ کسی اور کلچر میں ہو سکتا ہے کوئی سی اور طریقے سے بچ سکتی تو بچ جائے تاکہ ان کے عزت جو ہے وہ اسی طرح سے بچتی رہے تو یہ ارشادات ان کے لیے ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے صدا کا حیلان فرما دیا اور اس دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں بھی لَا اِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَارَدُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا جُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے بازنا ہے اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ منورہ میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں تو ہم ان پر آپ کو اقصا دیں گے پھر وہ آپ کے ساتھ اس شہر میں کامی رہنے پائیں گے مَلْؤُونِنَا اَيْنَمَا سُقِفُوا اُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ان پر پھٹکار ہوگی جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریخ قتل کر دیا جائیں گے سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا یہ ان لوگوں کے لیے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کی اس سنت میں آپ پر ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گی کہ اللہ تعالی نے اپنی سنت جو شریعت کا حصہ بن گیا کہ یہ ایسے مجرمین کے لیے پھر صدا ایسی ہوگی ایک تو پھٹکار آئے گی یہ تو آخرت کی لانت ہے اور یہاں پہ پکڑے جائیں گے تو ان کو بے دریس قتل کیا جائیں گے اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رجم ایسے لوگوں کو کیا اسی طرح بہت سے لوگوں کو یہ بھی ہوا کے شہر سے باہر نکال دیا گیا جیسے یہودی اس کی ایک ایک ایگزیمپل تھی دو قبیلے ان کو دونوں کو نکال دیا گیا تھا وہ اپنے پورا اپنی جتنی ان کی اپنی پرپرٹی تھی سب چھوڑ کے ان کو جانا پڑا یہ ریزلٹ ہوا تو یہ سزا کا پھر اللہ تعالی نے اعلان کیا اچھا یہ قرآن پاک میں تو ہے اور پھر تو رات میں بھی یہ ایک آمان اور انہی پہ پھر عمل تیسرا قبیلہ جو یہودیوں کا تھا تو ان پہ وہ امپلیمنٹ ہوا کہ ان کے سارے مرد جو کہ جنگ کر سکتے تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا اور باقی سب کو قیدی بنایا اور وہ پھر ان کی مجورٹی مان لے آئی اور پھر جو بچلے اور اصلاح ہو گئی تو پھر تب ان کو چھوڑا تو یہ ریزلٹ تھا تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے اب تک جتنے کوسٹر پوچھ لیں اگلے میں انشاءاللہ منافقین کی مزید سزا اور اینڈ میں پھر کچھ آپ کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کا اگریمنٹ اور اس کا ذکر ہے تو ابھی آپ کے ذریعے میں جو سوال ہوں بلا تکلف پوچھ لیجئے ایمیل کر لیں تاکہ اس میں یہ خدمت ہو سکے جزا کر لیں خیر و حسن الجزا